نظم ملائدہ فرمائے ہوا میں کوئی حرکت نہیں اور نہ سمندر میں کوئی حل چل جہاز ہمیشہ کی طرح پرسکون ہے ہر سیلز فرم ہیون ریسیوڈ نو موشن اس کے بعد بانو کو آسمانوں سے کوئی اشارے نہیں مل رہے ہر نیل واس سٹیڈی ان دے اوشن اس جہاز کی بنیاد سمندر میں بہت مضبوط تھی دوسرا بند without either sign or sound of their shock بغیر کسی نشانی کے اور بغیر کسی حل چل کے the waves flowed over the inch cap rock اور لہرے inch cap rock کے اوپر سے بہ رہی تھی so little they rose so little they fell بڑی آسانی سے اوپر چڑتی اور اتر جاتی تھی they did not move the inch bell لیکن way inch bell کو ذرا بھی نہیں ہلا چھتی تھی the abort of ever brothuk abort کہتے ہوں راہیبوں کے صدر کو راہیبوں کے سردار کو راہیب کہتے ہیں جو سنیاسی ایک طرح کے تو یہ جو سنیاسیوں کا جو storm it floated and swung وہ ترونا پیپا یعنی تیرنے والا پیپا جو طوفان کی صورت میں ہلتا اور تیرتا رہتا تھا and over the waves its warning rung اور لہروں کے ہلنے سے وہ گھنٹہ بچتا تھا اور اس کے قریب آنے والوں کو وہ اشارہ کرتا تھا کہ یہاں کیا ہے rock ہے چٹان ہے خطرہ ہے and the rock was hit by the surge swell surge swell کے معنی ہے اچانک بہت زیادہ اوچھا اٹھنا سمندر کا یعنی سمندر کی موجوں کا بہت زیادہ اوچھا اٹھنا تو اس کا ترجمہ ہے سمندر کی اٹھتی ہوئی لہرے اس چٹان سے ٹکراتی ہے the mariner heard the warning bell تو ملہ اس آگاہی گھنٹے کی آواز سن کر and then they knew the perilous rock perilous یعنی خطرناک وہ اس خطرناک چٹان سے آگاہ ہو جاتے ہیں and blessed the abort of ever brothok blessed یہ پرانی شکل ہے blessed کی تو ever brothok کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی the sun in heaven was shining gay سورج آسمان میں خوشی سے چمک رہا تھا all things were joyful on that day اس دن ہر شئے خوش خرم تھی seabird screamed as they wheeled round wheeled round یعنی گول چکر کاٹنا سمندر کے پرندے چکر لگاتے ہوئے خوشی سے چیخ چلا رہے تھے چیخ رہے تھے چلا رہے تھے and there was joyance in their sound اور ان کی آوازوں میں خوشی تھی مسرت کی جھلک رہی تھی the boy of inch cap bell was seen ارے سمندر میں ایک سیاہ دھبے کی شکل میں a darker speck on the ocean green sir ralph the roer walked his deck sir ralph ایک کذاک یا سمندری لوٹے رہا تھا رہا تھا اپنے ارشے پر پہنچا ڈیک یعنی ارشہ جہاز کا and he fixed his eyes on the darker speck اور انہوں نے سیاہ دھبے پر اپنی نظریں جمائی he felt the cheering power of spring انہوں نے باہر کی خوش آئند قوت کو محسوس کیا it made him whistle it made him sing اس کی وجہ سے وہ سیٹیا بجانے لگے اور گانے گانے لگے his heart was mirthful to excess ان کا دل حد سے زیادہ خوش تھا but the roer mirth was wickedness لیکن ملہ کی خوشی خرابی سے دوچار ہونے والی تھی his eyes was on the inch cap float اس کی آنکھیں تیرتے ہوئے inch cap کے پیپے پر جمی بھی تھی کوتھ ہی my man put out the boat کوتھ کے معنی ہے سیڈ یعنی کہا my man اس نے کہا میرے لوگو کشتی باہر نکالو and draw me to the inch cap rock اور مجھے لے چلو inch cap rock پر and i will plug plug the abort of everbrothok میں everbrothok کے abort کو سبق سکھاؤں گا یعنی وہ پادری کے سردار کو سبق سکھاؤں گا the boat is lowered the boatman row ملہ نے کشتی نکالی اور کھینہ شروع کیا and to the inch cap rock they go اور وہ inch cap rock پر پہنچے سر رالف bent over from up the boat سر رالف جو ہے تو کیا ہوئے کشتی پر سے جھکے and he cut the bell from the inch cap float اور انہوں نے inch cap float سے وہ گھنٹے کو کاٹ دیا down sunk the bell with gurgling sound گھنٹہ نیچے گرا اور گھڑ گھڑاتا ہوا پانی میں ٹوب گیا the bubbles rose and brushed around بلبلے اٹھے اور اطراف میں پھیل کر پھوڑ گئے سکوٹ سر رالف the next who came to the rock سر رالف نے کہا اب جو چٹان کے پاس آئے گا want won't bless the abort of abor broth یعنی وہ abor broth کے abort کو دعائے نہیں دے گا یعنی وہ جو راہب تھا راہب کو دعائے نہیں دے گا سر رالف the roer sailed away سر رالف the roer کیا وہ وہاں سے پھر چلا گیا توڑ کر he scoured scoured the sea for many days کئی دنوں تک وہ حشاش بھشاش اچھا طرح ٹھیک ٹھاک سفر کرتا رہا اور جہازوں کو لوٹ تا رہا اور اس لوٹے وے مال سے وہ امیر شخص بن گیا he سٹیر in his course for سکوٹ لین شو اب اس نے اپنے جہاز کا رخ سکوٹ لین کے ساحل کی طرف مور دیا so thick a haze its over spread the sky آسمان میں گہری دھوند پھیلی ہوئی تھی they cannot see the sun on high وہ اچھائی سے سورج کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے the wind had blown اگیل آل ڈی آندھی آندھیوں کے جھکڑ دن بھر چلتے رہے at evening it had ڈائی ڈای اوی اور شام ہوتے ہوتے وہ ختم ہو گئے on the deck the rover ڈاک his stand ڈاک جہاز کے ارشے پر ملہ نے اپنا قدم رکھا so dark it is they see no land تاریخی اتنی تھی کہ زمین نظر نہیں آ رہی تھی کوت سر رالف it will be lighter soon سر رالف نے کہا تھوڑی ہی دیر میں اندھیرہ چھٹ جائے گا there is the down of the rising چاند تلو ہو رہا ہے کانسٹ ہیر سیڈ ون دا بریکر روہر ایک نے کہا کیا تم نہیں سن رہے ہو کہ لہرے چنگھال رہی ہے فور می تھنک وی شوٹ بی نیر دا شور مجھے لگتا ہے کہ ہم ساہل سے قریب ہیں now where we آر I cannot tell لیکن اس وقت ہم کہا ہے میں نہیں کہ سکتا but I wish I could hear the inch cap bell لیکن میری خواہش ہے کہ inch cap کے گھنٹے کے آواز کاش میں سن سکتا they hear no sound they swell in they swell the swell is strong انہیں کچھ سنائی نہیں دیا لہروں میں شدت تھی though the wind had fallen they drift along اگرچہ کہ ہوا رکی ہوئی تھی اور وہ اسی طرح بہرتے رہے till the vessel strikes with a shivering shock یہا تک کہ جہا جہا چٹان سے ٹکرا گیا Oh Christ it is the inch cap رو اے مسیح یا مسیح یہ تو inch cap راک ہے Sir Rolf the roer tore his hair Sir Rolf the roer نے اپنے بال نوش نے شروع کر دی he crushed himself in his despair اور وحشت نے اپنی قسمت کو کو کوس نے لگا the wave rush in every side لہروں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا the ship is sinking beneath the tide جہاز لہروں میں ڈوبنے لگا but even in his dying fear لیکن موت کے خوف کے باوجود one dreadful sound could the roer hear ایک حیبت ناک خوف ناک آواز ملہ نے سنی a sound as if with inch کے bell ایسی آواز جو گویا inch کے bell کی ہی ہو سکتی ہے the devil below was ringing his nail جسے شاید اس کی موت پر نیچے سے شیطان بجا رہا تھا روبرٹ ساؤت تو اس طرح یہ نظم ہماری مکمل ہو چکی ہے آئندہ ویڈیو میں ہم اس کی brain storming activity دیکھیں گے